کہ اولاد کے حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں دوسرا اس سوال کو اگر ہم چینج کریں تو یہ ہوگا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں تو بڑی آج کوشش میری ہوگی کہ اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا بات کر لیا جائز پہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اولاد کے معاملات جہاں وہ کیسے تھے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں ان کی کیسے ذمہ داریاں نباتے تھے یا اولاد کے کیا حقوق تھے اگر ہم اسلام سے پہلے نظر دوڑائیں تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مصر میں اور روم میں وہاں پر بھی یہ حالات تھے کہ لوگ اپنے بچوں کو دیوی دیوتوں کے نام پر ان کے قربان کر دیتے عرب کے اندر یہ معاملات ہے کہ جب ان کے بچی پیدا ہوتی تو وہ اپنی عزت کی خاطر یا رزق کی وجہ سے بچی کو زندہ دفن کر دیتے نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنکو انفسکم و اہلیکم نارا اما بعد ڈیر اسٹوڈنٹس سامین و سامیات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ اولاد کے حقوق حقوق العباد پر ہم بات کر رہے تھے جس میں والدین کے حقوق پر ہم نے بات کی تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں یعنی وہ ذمہ داری ہیں جو کہ اولاد کے حوالے سے ہیں ایسا نہیں ہے کہ والدین میاں بیوی کی شادی بچے پیدا ہوئے اور اب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ جیسے چاہے زندگی گزاریں ایسا نہیں ہے اسلام ایک معاشرتی تعلیم دیتا ہے اسلام انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہے جو بیسک یونٹ ہے بیسک سیل ہے وہ گھر ہے گھر کے اندر والدین کے ساتھ ساتھ ایک اولاد جو ہے بچے جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور اس حوالے سے اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کی کہ والدین کو بچوں کے حوالے سے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیئے کون سے سٹیپ ہیں کیا تعلیمات دی گئی ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی کہ اولاد کے حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں دوسرا اس سوال کو اگر ہم چینج کریں تو یہ ہوگا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں تو بڑی آج کوشش میری ہوگی کہ اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا بات کر لیا جائز پہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اولاد کے معاملات جو ہیں وہ کیسے تھے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں ان کی کیسے ذمہ داریاں نباتے تھے یا اولاد کے کیا حقوق تھے اگر ہم اسلام سے پہلے نظر دوڑائیں تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مصر میں اور روم میں وہاں پر بھی یہ حالات تھے کہ لوگ اپنے بچوں کو دیوی دیوتوں کے نام پر ان کے قربان کر دیتے عرب کے اندر یہ معاملات ہے کہ جب ان کے بچی پیدا ہوتی تو وہ اپنی عزت کی خاطر یا رزق کی وجہ سے بچی کو زندہ دفن کر دیتے زندہ اس کو درگوں کر دیتے اس کو زندہ ہی دفنہ دیا جاتا ہے اسے تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور ایسے دیوی دیوتوں کے حوالے سے بھی ہمیں ملتے ہیں ایک اور مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ دریائے نیل میں جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکی کی جو ہے وہ بلی چڑھا دی جاتی تھی اس کو وہاں پر قربان کر دیا جاتا تو اولاد کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ان کو جائداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ایون کے ان سے زندگی کا حق بھی چھین لیا جاتا تو اسلام نے جو ہے وہ اس افرات و تفریت کو جو ہے وہ ختم کیا اور ایک متوازن زندگی کے لیے ایک نارمل پر امن اور سلامتی والے معاشرے کے لیے ایسی تعلیمات دیں کہ جہاں والدین بھی اپنے بچوں کا پوری طرح سے خیال رکھیں تو آئیے اسلام میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اولاد کے لیے جو ہے وہ کون سے حقوق جو ہے وہ منتخب کیے ہیں یا فرض کیے ہیں یا والدین کی کیا کیا ذمہ داری لگائی ہے تو سب سے پہلے جو والدین کے اوپر جو اولاد کا جو حق ہے جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ والدین جو ہے وہ ان کو بچوں کو زندگی کا حق دیں گے زندگی کا حق مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں جیسے عرب کے لوگ کرتے تھے کہ اب اگر بچی پیدا ہو گئی قرآن میں کیا آتا ہے کہ ان کے جب بچی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے جو ہے وہ لٹک جاتے ہیں ان کو اپنی عزت کا جو ہے وہ ڈر پڑ جاتا ہے اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے دیکھیں تو پاکستان میں آج کے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچی کو ستی کر دیا جاتا ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو والدین کے چہرے جو ہے وہ اتر جاتے ہیں بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت ساری مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر لوگ اس کو مبارک بات بھی نہیں دیتے یا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں زمیدار ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اپنے جو بہنیں تھیں ان کے جو گھر میں خواتین تھیں ان کے شادیاں نہیں کی کیوں کہ اگر وہ جب شادی ہو کر جائے گی تو ہمیں جائدات کو جو ہے وہ اس میں سے حصہ دینا پڑے گا تو اس کے لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایک جاہلانہ رسم کہ اس کو ستی بنا دیتے ہیں یعنی اس کی قرآن سے جو ہے وہ شادی کر دیتے ہیں قرآن مجید سے اس کے شادی کر دیا وہ ساری عمر جو ہے وہ گھر میں کواری بیٹھی رہے گی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی نے اس جاہلیت کی رسموں کو بری طرح سے ختم کیا شدید طریقے سے ان کو ختم کر دیا اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں یعنی اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو یعنی یہ مت سوچو کہ اولاد پیدا ہو گئی بچے پیدا ہو گئے تو پھر ان کو کھلائے گا کون تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں نَرْزُكُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی جو ہے وہ رزق دیں گے جیسے ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں یعنی تمہیں بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو بھی رزق دیں گے اور وَإِنْ قَتْلَهُمْ خَتَنْ قَبِيرًا اور ان کا قتل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے ذرا اس پہ تفصیلی تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا منصوبہ بندی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی تھی بچے دو ہی اچھے کہ نعرے بھی لگائے گئے کچھ ایسی چیزیں بھی مارکٹ میں آئیں اور جو ہے وہ اس کے میڈیا پر بڑی کمپینٹ چلائے گئے کہ بچے جو ہے وہ کم پیدا کیے جائیں کیوں کم پیدا کیے جائیں اس لیے کہ جو رزق ہے وہ ختم ہو جائے گا جو ہماری معیشت ہے وہ کمزور ہو جائے گی اگر آبادی بڑھ جائے گی تو ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے جبکہ اللہ تعالی یہاں پر واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں تو ان کو بھی کھلائیں گے اور اگر اسٹریٹسٹسک کو دیکھیں تو دنیا میں جو ستر فیصد جو دنیا ہے اس پہ پانی ہے اور تیس فیصد جو علاقہ ہے وہ خوشکی پر ہے اس تیس فیصد کا بھی ابھی تک ہم تھرٹی پرسنٹ جو ہے صرف تھرٹی پرسنٹ ہم اپنے استعمال میں لا سکے ہیں اس کے انڈرسٹری کے لیے یا اس کے اوپر رہائش کے لیے صرف تھرٹی پرسنٹ باقی سیونٹی پرسنٹ جو خوشکی کا حصہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ انیوزڈ ہے بہت سارے جو ہے وہ مادنیات جو زمین میں ہیں وہ ابھی تک انڈسکاورڈ ہیں وہ ابھی تک نکلی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت ساری جو ہے وہ گنجائش باقی ہے اور آپ دیکھیں مختلف ممالک میں جیسے چائنہ میں دیکھیں تو وہاں پر پالیسی تھی کہ ایک بچے کو پیدا کریں والدین جو ہے دو والدین یعنی ایک جوڑا جائے وہ ایک بچہ پیدا کریں اور پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے ہی عرصے میں عبادی کم ہونا شروع ہو گئی اور وہ کم ہونا عبادی جو ہے وہ ملک کے لیے اور خطرناک ہو گئی یورپ میں دیکھ لیں تو لوگوں نے شادی کرنا کم کر دی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بچے ابنی پیدا اور ہے بچے پیدا کرنا ان کو پالنا ایک ذمہ داری نہیں اٹھاتے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پر نوجوانوں کی نسل جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی جپان کی ایٹی پرسنٹ عبادی جو ہے وہ سکسٹی یئر پلس ہے سکسٹی پلس ہے یعنی وہاں کی اسی فیصد عبادی جو ہے وہ بھوڑوں پر مشتمل ہے وہاں پر کام کرنے کے لیے نوجوان نہیں ہیں اب انہیں نوجوان جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو منصوبہ بندی کے جو معاملات ہیں یہ اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم اپنے جو پلاننگ کو نہیں دیکھتے ہم گورنمنٹ اپنی پلاننگ اینڈ ڈیولیمنٹ کا جو دارہ ہے اس پر صحیح طرح سے توجہ نہیں دیتی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں کہ عبادی زیادہ ہوگی اس وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے جبکہ مسائل حل کرنا تو جو ہے وہ اپنے سٹیٹسٹکس کو صحیح کریں اپنے ڈسیپلین کو صحیح کریں اپنے پروٹوکول کو صحیح کریں اپنے اداروں کو صحیح کریں تو معاملات صحیح ہو جائیں گے ہم سے زیادہ عبادی والے ملک ہیں وہ دیکھیں تو وہاں پر بھی عبادی وہاں پر مسائل نہیں ہیں ہم اس سے بہت کم عبادی ہے لیکن ہمارے مسائل زیادہ ہیں تو دراصل انتظامی لیول پر حکومت جو ہے وہ کام صحیح نہیں کرتی اور پھر الزام لگا دیتی ہے کہ بچے پیدا زیادہ ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم کہ اپنی اولاد کو رزق کے مال کی وجہ سے قتل مت کرو ان کو بھی رزق دیں گے جیسے ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں تو یہی کام جو ہے وہ جہلیت کے دور میں کیا جاتا تھا جسے اسلام نے آکے ختم کر دی ایک اور جوہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام کے اندر قد خسر اللہ زینا قتلو اولادہم صفحن بغیر علم یعنی وہ لوگ ضرور خسارے میں رہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور لا علمی میں قتل کر دیا اب بے وقوفی کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں آ کر قتل کر دیا اور لا علمی کا مطلب کیا ہے لا علمی میں کیسے قتل کر دیا یعنی لا علمی میں ہم اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتا تو وہ یہی ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی ٹیبلٹس کھا لی جاتی ہیں اس کو جو ہے وہ ڈین سی کروا دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک قتل کے زمرے میں آتا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ زیادہ بچے ہو گئے تو پھر ہم کھلائیں گے کہاں سے تو والدین کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو پیدائش کا حق دینا ان کی جو ہے وہ پیدا کرنا یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ مکم جو ہے وہ پرورش کرنا پرورش کرنا میں کیا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے کھلانا پیلانا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے کپڑوں کا ان کے سردی گرمی کے حوالے سے ان کو کھانے پینے کے حوالے سے حد تل امکان حد تل مقدور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کوشش کر کے ان کو جو ہے وہ کھلائے ان کو پلائے یہ پرورش کرنا پرورش کا ہونا اولاد کا حق ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے رسپونسیبلیٹی آف پیرنٹس ہے کہ وہ اپنے اولاد کی جو ہے وہ اچھی طرح سے پرورش کریں اسی طرح سے ایک اور جو دوسرا حق جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کا ہے تعلیم اور تربیت کا مطلب کہ اولاد کو پیدا کر کے ایسی چھوڑ نہیں دینا ہے ان کی اچھی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور جتنا ہو سکے ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا وہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ اولاد جو ہے وہ ایک اچھا شہری بن سکے اسلام نے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ بہت ساری آیات اور احادیث اس پر مبنی ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے چند احادیث جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں جیسے سورہ تحریم میں جو ہے ابتداء میں ہم نے یہ آیت جو ہے وہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمنو کو انفساکم و آہلیکم نارا کہ اے ایمان والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو آگ سے بچاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے یعنی اپنے لیے بھی جو ہے وہ صحیح کام کرنے ہیں سوچنے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنی ہے تاکہ وہ آگ سے بچ سکیں تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں تاکہ وہ دنیا میں اچھے شہری بن سکیں تاکہ وہ دنیا میں اچھے انسان بن سکیں اگر وہ اچھے انسان ہوں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا اگر وہ اچھے انسان نہیں ہوں گے اگر ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بڑے ہو کر جب کوئی جاب کریں گے تو وہاں بھائی مانی کر رہے ہوں گے ٹائم سے پہلے بھاگ جائیں گے وہاں پر رشوت ستانی کا وہ بزار گرم کر دیں گے کاروبار کریں گے تو دودھ میں پانی ملا کے پیچیں گے بھائی مانی کریں گے دھوکہ دیں گے جھوٹ بولیں گے ڈاکٹر بن جائیں گے تو وہ مریض کو جو ہے وہ غیر ضروری دوائیاں لکھ کر دیں گے تاکہ کمیشن مل جائے ٹیسٹ لکھ کے دیں گے تاکہ لیبارٹری سے کمیشن مل جائے اگر وہ انجینئر بن جائیں گے تو وہ ان کے بنائے ہوئے روڈ رستے پل جیسے اب ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو وہ آئے دن جو ہے وہ ٹوڑتے رہیں گے گرتے رہیں گے اور لوگ پریشان ہوتے رہیں گے ان سب کی وجہ کیا ہے کہ ہم والدیں نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی جبکہ اللہ تعالی نے قرآن میں جس بات پر زور دیا ہے وہ تربیت کا ہے کہ تربیت جو ہے وہی انسان کو مکمل انسان بناتی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تربیت ہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ورنہ کھانا پینا اور سونا تو جانور بھی یہی کرتے ہیں جانوروں کے ہاں بھی وہی ساری معاملات ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سو جاتے ہیں اور آخر ایک دن جو ہے وہ بڑے ہو کر مر جاتے ہیں ہم لوگ بھی انسان بھی یہی کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں لیکن اب کیا ہے کہ بچے پیدا نہیں کرنے بچوں کے پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت پر بھی جو ہے وہ زور دینا ہے ان کو یہ سکھانا ہے ان کو یہ بتانا ہے ان کا اچھائی اور برائی کی ان کو تمیز سکھلانی ہے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے ان کو جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز سکھلانی ہے ان کے اندر حسن سلوک پیدا کرنا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری آیات بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی نگے بان ہے اور پھر کیا ہے کہ ہر ایک سے اپنی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی رئیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک جو بادشاہ ہے اس سے اس کی قوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسی طرح سے ایک جو والد ہے جو گھر کا سربراہ ہے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کا کس طرح سے خیال رکھا ان کی صحیح پرورش کی یا نہیں کی ان کو سچ اور جھوٹ کی تمیز کروائی کہ نہیں کروائی ان کو سیدھے راستے پر لگایا کہ نہیں لگایا ایسے ہی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے مجوسی و یہودی بنا دیتے ہیں تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن والدین جیسے ہوتے ہیں اس کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں اگر والدین کو خود کو جو ہے وہ تربیت نہیں ہوئی تو وہ بچے کی تربیت کیسے کریں گے اگر والدین خود کو نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر والدین خود دکان پر بیٹھ کر سارا دن جو ہے وہ غلط سودا بیچ رہے ہیں والدین خود گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ باہر جو آیا اس سے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں تو بچوں کی تربیت بھی تو ویسی ہوگی تو بات یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف بچوں کو زندگی کا حق دینا ہے ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے ایسے اور بہت ساری حدیث ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کو پیٹو جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو یعنی یہ تربیت کے حوالے سے کہ جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو ان کو کہو کہ نماز پڑھنا شروع کرو اور اگر دس سال کی عمر ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھ رہے ہو تو پھر آپ ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں یعنی والدین کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اولاد کو سزا بھی دے سکتے ہیں غلط کام کرنے پر جو ہے وہ کہہ کرنا ہے کہ ان کے بستر علیدہ کر دینا ہے ان کو ایک ساتھ نہیں سولانا ہے تاکہ وہ کسی اور فیل میں نہ پڑھ جائیں یہ سن بلوغت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ احتیاط کرنا لازمی ہو جاتا ہے تو یہ تربیت کیا ہے کہ شروع سے ہی اس کو نماز کی تربیت دی جاری ہے پچھلے ہم ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ نماز کے سوشل کیا کیا افیکٹس ہوتے ہیں نماز کے کیا فوائد ہیں اس لیے بچپن سے ہی شروع سے ہی سب سے پہلا کام جو بچوں سے کروائے جارہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو نماز کی تلقین کر دی جاری ہے اور نماز کیوں پڑھوائی جاری ہے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے مختلف لوگوں سے ملیں گے بڑی عمر کے لوگوں سے ملیں گے تجربہ حاصل کریں گے اپنی عمر کے لوگوں سے ملیں گے تو ان کو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چلنا آ جائے گا ایک گروپ بندی سیکھ جائیں گے ایک جو ہے وہ گروپ میں کام کرنا وہ سیکھیں گے جماعت کے ساتھ ملنا سیکھیں گے ایک منظم زندگی ان کی لائف میں آ جائے گی اس لیے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے کہ جب وہ بچہ ہو تو اس کو فورا جو ہے وہ نماز پڑھائی جائے اور دوسری اس تعلیم اور تربیت کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کا بینک بیلنس جیسے مختلف لوگ جو ہے وہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں وہاں سے ان کو پروفیٹ ملتا رہتا ہے کاروبار میں لگاتے ہیں وہاں سے ان کو پروفیٹ ملتا ہے ایسے ہی ایک بینک بیلنس ہے جو ہم آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں تو اولاد جو ہے وہ ہمارا بینک بیلنس ہے ہم جتنی ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے جتنی ان کی تعلیم اور تربیت پر زور دیں گے تو ہمارے جانے کے بعد اس کا جو منافع ہے وہ ہمیں آخرت تک ملتا رہے گا جب جتنے بھی اولاد جو ہے وہ نیک کام کرے گی وہ والدین کو اس کا عجر برابر آخر تک ملتا رہے گا یہ سب کیا ہے کہ یہ ہماری تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے اگر ہم اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کرتے ہیں تو اس کا جو جتنے بھی عمال ہوں گے ان سب کا عجر ہمیں جو ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا اور یہ جو عصال سواب کی بات کی جاتی ہے تو عصال سواب سب سے بہترین عصال سواب کیا ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لئے دعا کریں رب برحم حما کما رب بیان سہیرہ رب بغفر لی والی والی دہیہ یہ دعائیں جب وہ نماز میں پڑھیں گے نماز کے علاوہ پڑھیں گے تو پھر والدین کے لئے جو ہے وہ عجر کا سبب بنتے ہیں تو یہ دعائیں وہ کس وقت پڑھیں گے اس وقت جب ہم انہیں سکھائیں گے جب ہم انہیں اس کی تربیت دیں گے اسی طرح سے جہاں میں ترمزی میں ایک روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی والد نے اپنے اولاد کو نیک عدب سے افضل کوئی توفہ نہیں دیا یعنی سب سے جو نیک توفہ ہے سب سے اچھا جو توفہ ہے وہ کیا ہے کہ اولاد کو عدب سکھایا جائے اس کو تمیز سکھائی جائے اس کو یہ بتایا جائے کہ زندگی کیسے ازارنی ہے اچھے برے کی تمیز بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز پڑوسیوں کے حقوق محلے میں گلی میں خاندان میں لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے لوگوں کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اولاد کو بقاعدہ سمجھانی ہے اور اس کے اگر مشک ہو سکے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے آپ دیکھیں تو جپان کے حوالے سے چیزیں مشہور ہیں کہ وہاں جو ہے چار پانچ سال تک سکول میں بچوں کی صرف تربیت پر زور دیا جاتا ہے انہیں کچھ پڑھایا نہیں جاتا پڑھنے کے لئے تو ساری زندگی پڑھئے لیکن جو بچپن میں جو تربیت ہو جائے گی جو عادت بن جائے گی وہ تربیت جو ہے وہ ساری عمر کے لئے جو ہے وہ ان کے کام آگی وہ بچپن میں سکول میں نرسری کے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ سکول کو صاف کیسے رکھنا ہے اپنے آپ کو صاف کیسے رکھنا ہے ویکلی جو ہے وہ کبھی کلاس صاف کرنا ہے کبھی کوریڈور صاف کرنا ہے کبھی پورا سکول صاف کرنا ہے اور پھر ویکلی ہفتے میں ایک دن پورا محلہ صاف کرواتے ہیں ان بچوں سے اور اس تعلیم کا اس تربیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج دنیا میں صاف ترین قوم جو ہے وہ جاپان ہے جاپانی قوم ہے آپ پورا ملک دیکھ لیں تو بڑا صاف ستھرا ملک نظر آئے گا جبکہ ہم کہتے تھے کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی کے معاملات میں اسلامی تعلیمات تو ہمارے پاس ہیں لیکن صاف ترین قوم اور ملک وہ بن گیا اور ہمارا ملک کو دیکھ لیں کہ کتنا گندہ ہو گیا کسی آفیس میں کہیں پر چلے جائیں تو جگہ جگہ پان کی اور مینپوری کی پیک سے دیواریں بھری ہوتی ہیں آسپیٹلوں میں چلے جائیں وہاں پر روڈ راستے کچرے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کچرہ کنڈی لگی ہوئی ہے وہ کنڈی خالی پڑی ہے باہر کچرہ پڑا ہوا ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ تربیت کا فقدان ہے یہ والدین سے اس بات پر یقیناً سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا آپ کسی کی گاڑی سے ٹکر تو ہو جائے پھر دیکھیں وہ نوجوان کیا حال کرتا ہے وہ کس بدتمیزی سے بات کرتا ہے آپ دیکھیں کہ نوجوان سارے وہ ون ویلنگ بھی کر رہے ہیں رونگ پر موٹ سائکل لے کے جا رہے ہیں موٹ سائکل چلاتے ہوئے بائیک وہ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں ایسی لائٹیں لگا دیئے ہیں کہ سامنے والے کو کچھ نظر نہیں آتا یہ سب چیزیں کیا ہیں جب ہم نے والدین نے اپنے بچوں پر نظر رکھنا چھوڑ دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچے جو ہے وہ بگڑ گئے اب وہ جو ہے وہ ہمیں اچانک فون آتا ہے کہ ان کے بچے کی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گئے اور وہ سیول آسپیٹل میں پڑھا ہے تو وہ کیوں پڑھا ہے جب ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی تو اب یہی ہونا تھا ہم نے کبھی یہ پوچھا ہے نہیں اس سے کہ بچے اسے کہ موٹ سائکل لے کر کہاں جا رہے ہو یہ ون ویلنگ کیوں کر رہے ہو یہ ایسی لائٹیں کیوں لگائی ہیں جو سامنے آلے کو کچھ نظر نہیں آتا تو یہ سوال کرنا ساری ساری رات جو ہے وہ بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوتا ہیں لڑکے لڑکیاں نوجوان ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کبھی ان کے کمرے میں تو جھاکیں کبھی ان کے سامنے ہیں ان کو اپنے سامنے بٹھائیں اور کہیں کہ اب پڑھو ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیں ہم اپنی جو ہے مسروفیات میں مسئول رہتے ہیں اور بچے جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے یقیناً پوچھیں گے اور یہ سمجھیں کہ ہم وہ اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں آج پاکستان کے جو اتنے مسائل ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ پچھلے پچاس سالوں سے ہم نے تربیت پر جو ہے وہ کبھی زور دیا ہی نہیں تربیت پر ہم کمپروائز کر گئے کہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے بس ڈگری لے لیں بی اے ایم اے پی ایس ڈی ایم فل کروالی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی تربیت کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر انجینئر بن کے ملکہ ستہناس کر دیا انہوں نے تو والدین کی جو دوسری ذمہ داری تھی وہ کیا ہے کہ تعلیم و تربیت اس کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں جیسے نکاح میں جو ہے وہ اگر رضا مندی اگر بچے راضی نہیں ہیں تو پھر ان کا نکاح جو ہے والدین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیں ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے جو ہے وہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اس لڑکی کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو نکاح قائم رکھو چاہے چاہو تو نکاح ختم کر دو تو یعنی اس والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے نکاح کے وقت لازمی ان کی رضا مندی لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بچوں کی نکاح کر دیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے ایک اور حق جو اسلام نے جو دیا کہ جائداد میں برابر حق رکھائے لڑکے ہوں لڑکی ہوں ان کا حق فکس کیے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ باپ کی جائداد میں سے حصہ مل سکے بلکہ اس کی سختی سے پابندی کی گئی اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں ان لوگوں کو سنائی ہیں جو کہ اپنے بچوں کے بچیوں کے حق جو ہے وہ کھا جاتے ہیں جو بھائی اپنی بہنوں کے حقوق جو ہے وہ کھا جاتے ہیں ان کو جائداد میں حصہ نہیں دیتے بلکہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے جائداد جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں تو دیکھیں کتنا نیک عمل ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ کیا تم اپنی اولاد کو جو ہے وہ مفلوسی میں چھوڑنا چاہتے ہو موتاجی میں چھوڑنا چاہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس نے کہا کہ اچھا اللہ کی نبی میں آدھا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا تو پھر اس نے کہا اچھا ایک تہائی دے دیتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے یعنی اتنا تم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو باقی مال اپنے وارثوں کے لیے یعنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ یہ اولاد کے لیے والدین کی طرف سے یہ حق ہے اولاد کا جو والدین کو دینا ہے ایسے ہی یہ بھی کہ کسی ایک بچے کے حق میں وسیعت کر دیا اور دوسروں کو بے دخل کر دیا یہ بھی جو ہے وہ غلط چیز ہے یہ بھی ناجائش چیز ہے والدین پر لازم ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ برابر سلوک کریں اور اگر ایسی کو وسیعت کی جائے گی تو وہ وسیعت کالا دم قرار دی جائے گی جو کہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی یعنی تم میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور اس سے پہلے سورة تحریم کی جو آیت جو ہم نے ڈسکس کی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے بچاؤ آگ سے بچاؤ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پورے حقوق ادا کریں ان کی زندگی کا حق دیں ان کی جان کا ان کو حق دیں ان کی پرورش کریں ان کی تعلیم و تربیت کریں ان کے ضروریات کے زندگی کا جو ہے وہ پورا حق رکھیں دیں ان کو ان کے صحیح تربیت کریں ان کے نکاح میں ان کا جو ہے وہ پورا اختیار دیں اور جو ہے وہ جائدات میں ان کے حق جو ہے وہ اس کو سامنے رکھا جائے یہی اسلام ہے اور اسلام انہیں یہ تعلیمات صرف اس لیے دی ہیں کہ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ایک پور امن معاشرہ بن سکے معاشرے میں انسان صحیح طرح سے ارتقاء کر سکے تو وہ معاشرے میں بھی حقوق ادا کریں گے تو اس حوالے سے آج کے سیشن میں یہ چند چیزیں تھیں کہ اولاد کے پورے کے پورے حقوق جہاں وہ والدین کو چاہیے کہ وہ ادا کریں تو باخر داونان الحمدللہ رب العالمین واللہ والم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ